ادایت کا سرچشمہ کہاں ہے صحابہ اکرام یا کہیں اور ہے بتاؤ مجھے شیو ادایت کا سرچشمہ نور کا سرچشمہ علم کا سرچشمہ علم کا منبع کہاں ہے کہاں ہے مجھے بتاؤ اہل بیت طاہرین علیہ السلام تو پھر کیوں اس کو نہیں مانتے تم لوگ مجھے میں شیو سے کہہ رہا ہوں پھر کیوں نہیں مانتے اس بات کو کیوں تم اہل بیت طاہرین علیہ السلام کچھ اپنی علم اخذ نہیں کرتے علم سے مراد دینی علم ہے اور تم تم کو یہ سمجھایا گیا ہے اور تم اس بٹکے ہوئے راستے پہ چلے ہو کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی کلام ہمیں سمجھے نہیں آسکتی اس لیے کسی ایک اور طبقہ ہے ان کی کلاموں پہ حجت کتنا برافرار اور آپ لوگ ہنستے ہو جماعت عمریہ پر مزے کی بات تو یہ ہے آپ لوگ ہنستے ہو جماعت عمریہ پر کہ انہوں نے جی ان لوگوں کو خلفاء بنا دیئے جو خلفاء نہیں ہیں اس لیے وہ باطل پر ہیں اور خود اپنے آپ کو بول گئے تم نے کتنے خلیفے بنائے تو ہم کاب اہل بیت علیہ السلام کی تم لوگوں نے اتباق کیے تمہارا سب عقیدہ یہی ہے کہ ہم اہل بیت الطاہرین علیہ السلام کی کلام کو نہیں سمجھ سکتے ان کی کلام میں جوڑ بہت شامل ہے وہ صرف اور صرف ان کے خلفاء کو سمجھا سکتی ہے جن کو اہل بیت علیہ السلام نے خلفاء نہیں بنائے عمریہ پہنستے ہو عمریہ پہنستے ہو کہ انہوں نے خلفاء بنائے صحابہ کو خلفاء بنائے اور تم نے کتنے خصا وہ کم از کم ہوں تو صحابت ہیں نا انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا تم نے کن کو خلفاء بنا دی نائب امام بنا دی اور اگر دلیل مانگو تو ٹپہ تیار اگر دلیل مانگو ٹپہ تیار اتحام آمادہ اکیوزیشن ریڈی کہ بھئی اس کی بات نہیں سنو یہ غلط کہہ رہا ہے اس کے پاس علم نہیں اور بھئی اگر میرے پاس اگر میری بات صحیح نہیں ہوتی تو یہاں پہ لین لگا ہوا تھا شمولیوں کا یہاں پہ لین لگی ہوئی تھی کہ اللہ یہ غلط کہہ رہا ہے ہم آپ چیلنج کر رہے ہیں ہم آپ کو غلط ثابت کریں گے کیوں نہیں آتے سامنے کیوں نہیں آتے سامنے کبھی سوچو قُل حاتو برحانکم ان کن تم صادقین قُل حاتو برحانکم قرآن مجید فرماتا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اپنے برحان کو لے کر آؤ اپنے دلیل کو لے کر آؤ اگر تم سچے ہو پتا کیا چلا جو سچا ہوتا ہے اس کے پاس دلیل ہوتی جو سچا نہیں ہوتا جھوٹا ہوتا ہے اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ دلیل نہیں لے کر آ سکتا تو بھائی تم کو اتنی تمہاری عیشی عوام تم پہ اتنا ظلم کیا گیا ہے تم کو تمہارے سعداد سے تم کو تمہارے موالی سے تم کو اے میتاہرین علیہ السلام کے نورانی علوم سے محروم رکھا گیا ہے اور اپنے آپ کو تم پر خلفاء بنائے گئے ہیں اس جھوٹی ادعا کے ساتھ کہ آپ کو ان کے کلام نہیں سمجھا سکتی دلیل ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دلیل ہوتی تو سامنے آ جاتے بھائی دلیل نہیں ہے تب ہی نہیں آ رہے ہیں یہ تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں علیہ العلن کہہ رہا ہوں کہ میں آمدہ ہوں میشے علماء کے ہاتھ چومتا ہوں آ جاؤ میرے حصے تمہارے احترام کرتا ہوں آؤ بات کریں مرجعیت کو ثابت کرو تقلید اجتحاد کو ثابت کرو مراجع نائب امام علیہ السلام آز کی دلیل لے کہ آؤ ولایت فقی کو ثابت کرو کچھ بھی نہیں کر سکتے میرے عزیز یہ ایک 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 ایکسیڈنٹ نہیں ہے یہ ایک اتفاق نہیں ہے کہ نہیں آ سکتے یہ اس قرآنی قائدے پر ہے اگر تم سچے ہو تو اپنے دلیل لے کہ آؤ وہ اسی لیے نہیں آ سکتے کیونکہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے عزیزوں اگر مراجع کے سب کلام فتوے اہلی ویت علیہ السلام کے کلام کے مطابق بھی ہوتا نا اگر ان کے سب فتوے اہلی ویت علیہ السلام کے کلام کے مطابق بھی ہوتا پھر بھی تقلیب باتل ہوتی کیونکہ اہلی ویت علیہ السلام یہ نہیں کہا ہے کہ تم دوسرے شخص کی کلام کی اتباع کرو حالانکہ ان کے کلام بہت مختلف ہے اہلی ویت علیہ السلام کے کلام سے آپ کو اللہ نے خلق کیا ہے کہ تم اہلی ویت الطاہرین علیہ السلام کی اتباع کرو ان کے نقش قدم پر چلو ان کی کلام کو سمجھو ان کی کلام کو سیکھ لو اور سمجھ جاؤ اور عمل کرو تم نے تو وہ چوڑ دیا ہے شیعوں کو کیا واسطہ حدیث سے اگر کوئی حدیث کا بات کرے نا تو اس پہ اخباری کا وہ مہر لگاتے ہیں اخباری کا اس ٹیم لگاتے ہیں اعلانکہ یہ ما انزل اللہ بہا من سلطان کہ کب کب اللہ نے کہا کہ جو حدیث کی اتباع کرے وہ اخباری ہوتا ہے کب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اخباری ہوتا ہے یا کسی حدیث میں لکھا ہے کہ جو حدیث کلام اہلی ویت علیہ السلام کی اتباع کرے شیعہ وہی ہے ہدایت کے راستے پر وہی ہے اس کے سوا سب زلالت ہے گمراہی ہے اس کے سوا اس کے علاوہ سب نار ہے آتش جہنم ہے گمراہی ہے صرف اور صرف اگر ہدایت ہے حق ہے کلام اہل بیت تاہرین علیہم السلام میں عجیب ہے واقعا عجیب ہو عزیز اچھا عزیز میں عرض یہ ہے عزیز یہ جو سسٹم ہے یہ بالکل اساس سے باطل ہے یہ جماعت عمریہ سے ماخوز ہے اور جماعت عمریہ نے یہود سے اخذ کیا ہے اگر مجتہدین کسی مجتہد کا سب کلام اہل بیت علیہ السلام کے کلام کے مصاویت ہو بھی موافق ہو بھی تو پھر بھی یہ غلط ہے طریقہ پھر بھی آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے کلام پہ چلنا ہے حالانکہ ان کے کلام کلام اہل بیت علیہ السلام کے موافق نہیں ہیں میرے معزز ناظرین میں خمز کے میں مثال کے طور پر خمز کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں خمز ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ یہ سسٹم جو ہے مرجعیت کا اس کا سارا اساس خمز پر ہے یہ چلی سیلہ خمز پر ہے دیکھیں آہوہ خان کی جو امامت ہے آہوہ خان اسماعیلہ کا بڑا امام ہے اس کی امامت کا اساس کس بات پر ہے اس کے پاس کوئی کرامات موجزات ہیں کچھ بھی نہیں اس کے پاس کوئی علم ہے کچھ بھی نہیں اس کے پاس پیسے ہیں پیسہ ہے تو اس کی امامت ہے پیسہ آقا خان کے پاس نہ ہونا تو وہ کیا کرے گا وہ کام کرے گا کسی رسٹورن اوٹل میں کام کرے گا اس کو تو کچھ اور تو آتی نہیں اب حوضہ علمی میں جائیں جو لوگ کے تیم مرجع انہی جیسے آیت اللہ خوئی کے شاگر آیت اللہ سعید رضا گل پائے گا نہیں کہ شاگر انہی جیسے آیت اللہ سعید شریعت ماداری رحمہ اللہ کے شاگر بہت سارے حوضے میں پورے حضرات انسی نوے سال کے عمر اس علم بھی کم نہیں ان کے پاس صبح حرم جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں واپس آتے ہیں نہ مرجعیت کچھ بھی نہیں کیوں کیونکہ مرجعیت کے لئے بہت پیسے چاہیے ہوتا ہے مرجعیت کے لئے بہت پیسے چاہیے ہوتا ہے اس کے لئے آپ مسئلہ بھی ایک شخص مرجعیت بننا چاہتا ہے وہ کیا کرتا ہے اس کو کئی لوگوں کا تنخواہ دینا پڑتا ہے آفس بنانا پڑتا ہے پھر اس طلاب کو شہریہ دینا ہوتا ہے یعنی ان کو راتب دینا ہوتا ہے سیلری دینا ہوتا ہے اس میں بہت سارے پیسے لگتے ہیں بہت پیسے لگتے ہیں اگر کسی شخص کے پاس یہ پیسے نہ ہوں تو وہ مرجعیت کبھی نہیں بن سکتا چاہے علم کتنا بھی کتنا ہی کیوں نہ بہت سارے ہیں میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں بزرگ حضراء مجتہدین عمر رسیدہ کچھ بھی نہیں ہے کانی پینے کوئی مشکل سے ان کے پاس بچارے حرم جاتے ہیں کوئی حرم بھی نہیں جا سکتے ہیں بڑے ہو گئے ہیں وہ گھر کا خرچہ مشکل سے چلاتے ہیں پیسے نہیں ہے مرجعیت نہیں ہے ختم مرجعیت کے لیے شہرت کے لیے پورا سسٹم ہے لیکن اس کا اساس پیسو پر یہ اور یہ ویشیس سائیکل چل رہا ہے خمس کی وجہ کہ خمس شیعہ حضرات اکلاہ کو تسلیم کرتے ہیں اکلاہ اس میں سے کچھ خود اس میں سے آدھا یا سلس ون تھرڈ اپنے لے لیتے ہیں پھر اس کا دوسرا باقی حصہ لیکن رسید پورا لے کے آتے ہیں رسید پورا پھر ہنڈرڈ پرسن کا لے کے آتے ہیں باقی جو ہے وہ مرجعیت کو پہنچاتے ہیں اور بہت سارے تو مرجعیت کو پہنچاتے بھی نہیں خود وہ رسید لکھ لیتے ہیں ان کے پاس رسید بنانے کی کونسا مشکل ہوتا ہے اور پھر یہ مرجع کے پاس جاتا ہے مرجع اس کو حوضے میں خرج کرتا ہے ظاہران یہی طریقہ کار اب اس میں سے بہت سارا پیسہ ہے تو محوضے میں خرج نہیں ہوتا تو کیا یہ سسٹم شرعی سسٹم ہے جو ہیں اپنا خمس مرجع کو دے دیں مشتحد کو دے دیں وہ نائب امام ہیں یا ان کے وکیل کو دے دیں یا کم از کم ان سے ازن لیں اجازت لیں کہ بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس خوئی صاحب سے اجازت ہے سلس کی اجازت ہے نصف کی اجازت ہے لے کے آ جاتے ہیں کہ ہم اس سستانی پاس کس کے پاس سے اجازت ہے اس کی کیا شرعیت ہے کیا خمس مثلا مرجع واقع متولی ہے خمس کا کہ خمس جو ہے مرجع کو یہ اجازت ہے کہ دوسروں کو اجازت دے دیں کہ بھی یہ حصہ خمس کا میں معاف کر دیتا ہوں یا حصہ میں آپ کو اجازت دے دیتا ہوں کہ فلان کام میں خرج کرو یا ایسی کوئی ہے یا یہ سب بناوٹی چیزیں ہیں میرے ایسی سوال کرنے کا حق ہے یا نہیں ہے بھائی یا سوال کرنے کا حق ہی نہیں ہے سوال کرو تو کیا ہے سوال کرنا یہ باطل ہے کتاب ہے العربت الوفقاء تعلیف السید محمد قاظم بہت مشہور معروف کتاب ہے العربت الوفقاء احکام کی کتاب ہے ایک بہت بڑے مجتحد جو پچھلے صدی میں گزرے ہیں آخون خوراسانی کے اماثر تھے یہ ان کی کتاب ہے العربت الوفقاء اور اس کتاب پہ حواشی بہت ہے اور تقریباً سب مراجع اپنے فتووں کو انہی کے اسی کتاب کے حاشے میں لکھتے ہیں اور جو درو سے خارج ہیں اغلب اسی کتاب کے مدار پہ چلتے ہیں یعنی مطن یہی ہوتا ہے صاحب عربان نے فلان فتوہ دیا ہے اس کی دلیل ہے یا دلیل نہیں ہے اب اس کی دلیل یہ نہیں ہے کہ حتماً حدیث ہے یا سوہو قرآن کی کوئی آیت ہے وہ ابھی آپ کو پتا چل جائے گا تو یہ کتاب ہے العربت الوفقاء سعید قادم یزدی کی اور اس کے زیل میں حواشی ہیں بہت سارے علماء کے یہ کیونکہ بہت پرانی چاپ ہے اس کونس کس نے کی ہے بہت پرانا چاپ ہے بارہ اس میں پرانے علماء جو ہیں ان کے حواشی ہیں محمد رزا گل پائیگانی محسن حکیم سعید قادم شریعت مداری بغیرہ یہ صفحہ نمبر چار سو سنتالیس میں کتاب الخمس میں ملاحظہ فرمائی ہے حدی مسئلہ نمبر ساتھ النصف من الخمس اللذی النصف من الخمس اللذی للإمام علیہ السلام وہ خمس میں سے نصف جو امام علیہ السلام کے لئے ہے امره في زمان الغیبہ راجع الى نائبه اس کی اختیار جو ہے زمان الغیبت میں یہ اس کے نائب کے پاس اچھا امام علیہ السلام کا نائب بھی ہے پس پتا چلا اور نائب کون ہے تو یہ سب باتیں جو ہیں عزیزوں کے لئے دلیل چاہیے کہ امام علیہ السلام کا نائب ہے اور وہ نائب کون ہے وہو المجتحد الجامع الشرائع نائب امام علیہ السلام کون ہے مجتحد جامع الشرائع اور یہ بات تو بہت مشہور ہے شیوم ہے مجھ سے نائب امام مجھ سے نائب امام مرجع نائب امام اور اسی بات پر ان کی بہت بڑی قداست ہے آپ اعتراض نہیں کر سکتے کہ مرجع نے یہ کہا اس کی دلیل کہا اعتراض نہیں کر سکتے کیونکہ وہ نائب امام ہے نائب امام تو لازمی بات ہے اتنی بات جو مشہور کی گئی ہے اس کی کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے بلا وجہ تو نہیں ہو سکتی فلابدہ پس خمس جو ہے خمس کے دو حصے ہیں ایک حصہ ہے صحم سعدات ایک حصہ للہ ولی الرسول ولی ذلقربہ یعنی اللہ کا حصہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ وہ ذلقربہ کا حصہ یہ تین حصے جو ہیں یہ سب امام علیہ السلام اور ولی الیتما والمساکین وابن السبیل وہ بنی حاشم کے لیے تو پہلے جو تین حصے ہیں وہ ایک صحم ہے صحم امام علیہ السلام یہ بلے یہ کس کو جائے گا یہ ان کے نائب کو جائے گا طرف سے غیبت کے سمانے میں نائب کے پاس جائے گا نائب مجتہد ہے جامع شرائط ہے شرائط ہے فلابد پس واجب ہے من العیسی علیہ کہ خمس کو مجتہد تک پہنچایا جائے ٹھیک ہے نا اور سب شیعہ اخلاب شیعہ جو متدین ہیں یہی کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ یہ ہمارا ہمارا فریضہ یہ ہے کہ خمس جو ہے نہیں یہ مجتہد نائب امام ہے فریضہ یہ ہے امام علیہ السلام کا قول ہوگا مجتہد تو وہ غلط فتوہ تو نہیں دیتے مجتہد غلط فتوہ دیتے نہیں مجتہد وہ تو قرآن اور سنت کو ملا کر جوٹی احادیث کو نکال کر صرف سچے احادیث سے اور عقل سے ملا ملا کر وہ فتوہ دیتے ہیں تو پھر کوئی حکم تو ہوگا اس کی کوئی دلیل تو ہوگا تو یہ اس کو دینا چاہیے کس کو پہنچانا چاہیے مجتہد کو اس نائب امام کو جو مجتہد جامع شرائط ہے یا مستحقین کو انسان دینا چاہیے لیکن بشرط العزن بشرط اجازت پہلے اب اجازت لیتے ہیں مرجے سے کہ مرجے اعلا میرے پاس ایک لاکھ روپے خمس ہے پانچ لاکھ روپے خمس ہے میں فلان جگہ پہ اجازت ہے خرچ کروں اگر اس نے اجازت دی تو خرچ کر سکتا ہے اجازت نہیں دی تو خرچ نہیں کر سکتا تو بہرحال پورا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے مرجے کے ہاتھ میں ہے یا مجتہد جامع شرائط جس کو نائب امام کا عزیز یہ کتاب العربتالوفقہ دوسری چاہب ہے اچھا یہاں پر جمعہ نے کتاب آپ کو دکھائے نا اس میں کسی بھی مرجے نے یہاں پہ اعتراض نہیں کیا یہاں پہ اعتراض نہیں کیا کسی مرجے نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ قول غلط ہے ٹھیک ہے اچھا دوسری عورتالوفقہ کی دوسری چاہب ہے اس میں تعلیقات ہیں خمینی صاحب کے محمد علیہ راکی کے خوئی کے اور اگر رضا آگل پائگانی کے یہ جز احثانی ہے اس کتاب کی یہاں پر ملاحظہ فرمائیے لے کے چلتے ہیں آپ کو کتاب الخمس میں فتوہ نمبر سات پر وَيَا النِّسْفُ مِنَ الْخُمْسَ الَّذِي لِلْإِمَامِ عَلَيْهِ سَلَمْ عمرو فی زمان الغیبہ صحب امام جو ہے غیبت کے زمانے میں اس کی اختیار کس کے ہاتھ میں ہے اس کا اختیار ہے نائب کے پاس وہو المجتہد الجامع الشرائط مجتہد جامع شرائط ہے فَلَابُدَّ مِنَ الْإِسَالِ الْإِلَيْهِ اَوِ الدَّفْعِ لِلْمُسْتَحِقِينِ بھی اتنے مستحق کینا بھی اتنے تو خمس کو ہم نے کہاں پہنچانا ہے وہ فرما رہے ہیں کہ خمس کو ہاں پہنچا دینا ہے مجتہد تا یا یہ کہ اس کی اجازت سے کئی اور جگہ مستحقین پر آپ خرش کر سکتے بہرحال اس کا اختیار کس کے ہاتھ میں اس کا اختیار ہے مرجے کے ہاتھ میں اور اس میں بھی خوئی خمینی عراقی وغیرہ نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا کہ بھئی یہ بات غلط ہے اچھا اب میں مزید آپ کو دیکھا ہوں ایک اور فتوہ بھی دیکھا ہوں تاکہ بلکل پاک کامل ہو جائے یہ کتاب منحاج الصالحین فتاوہ کس کے ہیں سیستانی صاحب کے شعب دار المعرخ العربی الجزء الاول یہ کتاب چھپی ہے سنہ دو آزر آٹھ میں ملاحظہ فرمائی یہاں پر صفحہ نمبر چار سو گیارہ مسئلہ نمبر بارہ سو پین سٹھ میں النصف الراجع یہ بھی کر لیل امام علیہ علیہ وعلا آباہی افضل صلات والسلام وہ خمس کا نصف یعنی سحم امام جو امام علیہ السلام کا حق ہے یہ یرجعو یرجعو فيه في زمان الغیبہ الى نائبی غیبت کے زمانے میں اس کے نائب کی طرف اس کو ہم رجوع کریں گے وَهُوَ الْفَقِيهُ الْمَأَمُونَ الْعَارِفُ بِمِصَارِفَهِ اور یہ کون ہے یہ مجتحد ہے فقی سے مراد یہ لیتا ہے مجتحد کو فقی کے لغوی معنی یا شرعی معنی مجتحد کے نہیں ہوتا ہے لیکن ان لوگوں نے وہ یعنی حادیث میں یہ بہت یاد رکھنے کی بات ہے میرے عزیزو یہ بدیہی بات ہے جو حدیث کو جانتا ہے حدیث شریف میں مجتحد کو فقی نہیں کہا جاتا حدیث شریف میں اجتحاد عیمی تحرین علیہ السلام کے عصر میں نہیں تھا وہ میں نے اگر آپ میرے جو میں نے تیس سے زیادہ میرے لیکچرز ہیں تقلید پر اس کو اگر دیکھیں تو اس میں میں نے اس پہ بہت دو تین شاید لیکچر دی ہیں اس مسئلے کو اور یہ جو فقہ مصطلح ہے یہ بہت بعد میں وجود میں آئی فقہ مصطلح شیعوں میں جماعت و مریعہ میں عصر عیم علیہ السلام میں فقہ شروع ہوا تھا ابو حنیفہ معاصر تا امام صادق علیہ السلام لیکن شیومی فقہ نیتا فقہ مصطلح یہ بہت دو توسی کے دور میں شروع ہوا اچھا تو احادیث میں جس شخص کو فقیح کیا جاتا ہے وہ رواة احادیث ہیں رواة احادیث مجتہدین فقیح نیتا احل بیت علیہم السلام کے زبان میں احل بیت علیہم السلام کے دین میں ان کی شریعت میں لیکن اب کیا کریں اب کیا ہے اب سب چیزیں چوری ہو گئی اسطلاحات بھی چوری ہو گئی اچھا تو زمان غیبت میں خومس کس کو دیا جائے گا امام علیہ السلام کے نائب کو خلیفہ نائب خلیفہ کو وہو الفقیح وہ فقیح ہے یعنی مجتہد ہے المعمون جو عمان الدار العارف بالمصارف ہے وہ جانتا ہے کہ میں کہاں خرج کروں اس کو خمس کہاں خرج کرنی چاہیے وہ اس کو پتہ ہے امام بالدفعی لئے خمس یا اس کو آپ خود اس کو دے دیں گے مجتہد کو اول استعذان منہو یا اس سے اذن لیں گے مرجے سے کیا کریں گے اجازت لیں گے بھائی یہ خمس جو ہے اتنا خمس ہے ہم پلان جا کہیں پاکستان میں سلاح بھائیں خرج کر رہے ہیں وہ کہتا ہے اجازت دے دی میں نے نصف خرج کرو وہ خرج کر دیتا ہے تو عزیزو ہم اس بات کو کھولتے ہیں فتوہ آپ کے ساتھ میں آگئے یہ فتوہ تو تقریباً سب شیعوں کو پتہ ہے تقریباً سب شیعوں کو پتہ ہے یہ فتوہ آئے سہی ہے کہ خمس جو ہے کس کو دیا جاتا ہے آپ جو اس شخص کی تقلیب کرتا ہے جو آپ سے مر جائے اس کو دیا جاتا ہے اور ایک دفعہ اس کو دے دی آپ نے رسید لے لی اس سے رسید نہ بھی لیاؤنا جہاں خمس مجتعید کو دے دیں یا مجتعید کے وکیل کو دے دیں یا وہ جگہ جہاں پر اس نے ازن دیا ہے کہ آپ پہ خرج کریں وہاں پہ خرج کریں رسید ہو یا نہ ہو براعت ذمہ آپ کے حاصل ہوگا یعنی آپ کا جو گلہ ہے مسئولیت سے یہ چھٹ گئی اب روز قیامت آپ سے پوچھا نہیں جائے گا جیسے امام علیہ السلام فرض کریں مدینے میں امام صادق علیہ السلام بیٹھے ہیں میں جا کے ان کو خمس دے دیتا ہوں پھر امام علیہ السلام جہاں پہ وہ خرچہ کرنا چاہیں کرنا میری ذمہ داری تو نہیں ہے اب شیعوں کا بھی یہی تصور ہے آج کے زمانے میں شیعوں کا یہی تصور ہے کہ مجتہید جو ہے نائب امام ہے مجتہید جو ہے خلیفہ امام ہے چانشین امام وکیل امام اور ہم اس کو ایک دفعہ خمس دے دیں تو پھر ہماری ذمہ داری چھوڑ گئی ہے پھر وہ جانے جو مرضی کریں ہمارا پھر کوئی حساب کتاب نہیں ہے یا مثلا اس کے وکیل کو دے دیں جو شرعی اس کا وکیل ہوتا وکیل آگے کیا کرتا وہ میری ذمہ داری نہیں ہے تو عزیزو یہ سسٹم یہ ہے سسٹم یہ ہے پرشیوں کا عقیدہ یہ ہے لیکن عزیزو اس کی کیا کوئی دلیل ہے یا نہیں ہے ہمیں پوچھنے کا حق ہے یا نہیں عزیزو گناہ کبیرہ ہے ہم پوچھیں کس کا کوئی حق دلیل ہے یا نہیں یہ بڑا فسق ہے اس کے اگر سوال کریں بڑا فسق ہے فسق اکبر ہے عدالت اس سے ساکت ہو جاتی ہے اگر ہم یہ سوال کریں یا عدالت اس سے ساکت نہیں ہوتی آپ کیا سمجھتے ہو شیو اتنی بدیہی بات آپ کو سکھایا گیا ہے رٹہ لگایا گیا کہ مجھ تاید نائے بھی ماں مجھ تاید نائے بھی ماں مجھ تاید نائے بھی ماں نمبر ایک نمبر ٹو کہ خومس اس کو دے دو اور اس کو دے دیا تو جان آپ کی چھوٹی آپ وہ پھر آپ سے کوئی کچھ کچھ نہیں ہے جیسے تقلید میں آنا پھر مثلا مجھ پہ واجب ہے کہ میں عالم مجھ تاید کی تقلید کروں وہ عالم فتوہ دے دیتا ہے کہ بھئی یہ واجب ہے یہ حرام پھر آگے میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں تحقیق کروں کہ عالم جو ہے اس کا کلام حدیث کے موافق ہے یا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے موافق ہے یا نہیں ہے کیونکہ میرے لئے یہی حکم اسلام یہی ہے میرے لئے حجت یہی ہے جیسے قرآن حجت ہے حدیث حجت ہے نہیں میرے لئے کیا حجت ہے کلام مشتہد حجت ہے میں جب تک اس کلام پہ عمل کروں کرتا رہوں تو میری ذمہ داری ساقت ہو جاتی ہے برائت ذمہ حاصل ہے اب روز قیامت اللہ مجھ سے سوال نہیں کر سکتا کہ تُو نے یہ کیوں کیا میرے جواب اے اللہ تُو نے حکم دیاتا کیا بہلے مشتہدین کی تقلید کرو میں نے مشتہد کی تقلید کیا اس کا فتوہ یہ تھا اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی حساب نہیں لے گا ٹھیک ہے نا یہ اسی طرح اسی طرح مشیوں کا ایک عقیدہ ہے تو عزیزوں یہ جو قلافت ہے یہ جو نیابت ہے موسیقی موسیقی